ہر معاملے میں ترجیح ہدایت ہونی چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے ہاں ہدایت پیش نظر تمہیں رہے بس باقی ہر چیز بعد میں ہے پہلے ہدایت ہے شادی کرو تو پہلے دیکھو جہاں کر رہا ہوں ان کے پاس ہدایت بھی ہے کے نہیں فیکٹری ہے اچھا بچہ جرمنی ہے اچھا بچہ یورپ ہے اس پہ پاس گرینڈ کارڈ بھی ہے ریڈ کارڈ بھی ہے سارے کارڈ ہیں اس کے پاس وہ یہ بندہ بھی ہے کے نہیں ہدایت بھی اس کے پاس ہے کے نہیں کہیں مرضی تو نہیں ہے کہ دولت کے پہاڑ دیکھ کر اصل دولت نہیں دیکھنی وہ دولت کا پہاڑ بعد میں دیکھ پہلے دولت دیکھ کہ حقیقی دولت دولت ہدایت ہے کے نہیں پھر فیصلہ کر اپنے بچے ویانے کا یا بچی ویانے کا اب نراز ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کے آواز کام آگئے ہیں چونکہ مجھے مرض کے مطابق دعائی دینی ہے مریض کی مرضی کے مطابق تمہیں دیتا نہیں مرض کے مطابق دعائی ہے تو مرض کے مطابق دعائی ہو تو ضروری نہیں مریض خوش ہو لیکن بعد میں خوش ہو جاتا ہے جب شفا ملتی ہے وقتی ٹیکہ لگنے سے بندے کو درد ضرور ہوتی ہے یہ فطرت ہے تو وقتی بندہ مو بھی بنا لیتا ہے جب بھی آپ رشتہ داری کرو آج مرضی بہت بڑی سازش کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے بچیاں دے کر باہر کے لالچ دے کر کارڈوں کے لالچ دے کر یورپ کے لالچ دے کر جی یہ اس کے سارے کارڈ ہیں پھر ان کو اس طرح فینانس کیا گیا ہے پیچھے سے سپورٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہود کا کاشت کرتا یہ پودا ہے مرضیت تو ان کو پورا سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک محلے میں ہیں آپ کو دکان ڈال کے دے دی ہے تو اب کارڈ کیا کھیلیں گے ہودار دیتے رہو دیتے رہو پوچھے ہی نا تاکہ مسلمانوں کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے اے تیمرزی ہے اے جنگا جب یہاں تک بات آ جائے خطر کا علارہ شروع ہو گیا ہے کیوں کہ جس کے دل میں بھی کفر کی محبت پیدا ہو گئی ہے وہ بس کنارے پہ بس خطرناک پہلو شروع ہو گیا ہے دوائی مفت دے دیں گے اخلاق ایسا رکھیں گے زمین ٹھیکے پہ دے دیں گے پٹے پہ دے دیں گے پوچھیں گے نہیں یہ سارا پیچھے کیا کار فرما ہے کیا یہ ان کی سارا کے سارا سسٹم میں شامل ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کروائیے اور مسلمانوں کے دلوں میں جب تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی تو ایمان تو نکل ہی جائے گا ایمان تو رخصت ہو جائے گا تو اس لیے آج سب سے بڑا چیلنج مرزی ہے اس کے بعد رافضی ہے اس کے بعد خارجی ہے یہ چیلنج ہے اللہ اکبر جس طرح مرزیت یہودیت کا کاشت کردہ پودا ہے ایسے رافضیت و خارجیت بھی یہودیت کا کاشت کردہ ہی پودا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ امت کو سٹیبل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور رسول اللہ کی محبت ضروری ہے اور رسول اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے کہ رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا عدب کیا جائے رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا احترام کیا جائے تو اب رسول اللہ کے تعلق کو کاٹنے کے لیے یہود نے شروع سے ایک طبقہ پیدا کیا جس کو جھنڈہ جھنڈہ صحابہ کا دیا اور اہلِ بیعت کی دشمنی پہ لگایا وہ بھی یہود نے جھنڈہ دیا کہ صحابہ کا جھنڈہ لے کر اہلِ بیعت کی دشمنی کرو وہ خوارج ہیں اور قدس کو اہلِ بیعت کا جھنڈہ دے کر صحابہ کی دشمنی پہ لگایا اس لیے کہ چونکہ صحابہ اور اہلِ بیعت ہی وہ پل ہیں جو امت کو نبی سے ملاتے ہیں تو جب پل کٹ جائے گا تو امت کا رشتہ کٹ جائے گا تو جب امت کا رشتہ اپنے نبی سے کٹ جائے گا تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس لیے حضرات اگر دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ صحابہ ہے ایک آنکھ اہلِ بیعت ہے اگر دو ہاتھ ہیں تو ایک ہاتھ اہلِ بیعت ہیں ایک ہاتھ صحابہ ہیں اگر دو پر ہیں ایک پر کا نام محبت اہلِ بیعت ہے اور ایک پر کا نام محبت صحابہ ہے تو جب دونوں پروں کے ساتھ اڑو گے تو پھر تم جنت کے رستے پر ہو اگر ایک پر بھی تمہارا کٹ گیا تو پھر تمہارا سفر رک گیا یا صحابہ والا پر کٹ گیا تب بھی تمہارا سفر رک گیا اہلِ بیعت کا پر کٹ گیا تب بھی آپ کا سفر رک گیا اگر سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے دونوں پر محفوظ ہوں تو جن کے دونوں پر محفوظ ہوں چودہ سو سال سے انہیں اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں دونوں پرجن دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایک نشست میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے کہ امن قائم ہو تو میں نے کہا کہ بس نیت ٹھیک کر لی جائے اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ اہلِ سنت و جماعت کا تقاضی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی شان بیان کروائے یا اہلِ بیعت کی شان بنوائے کیا کہ سجیدنا صدیق اکبر کی منقبت ہمارا تقاضی نہیں حضرت امیر مواویہ کی منقبت ہمارا تقاضی نہیں مولا علی کی شان بیان کروانا ہمارا تقاضی نہیں انیشلی دنیادی طور پر ہمارا یہ تقاضی نہیں ہم کہتے ہیں آپ کسی کی شان بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اپنی آپ کی ایمان اور مرضی پر ہے لیکن امن قائم کرنے کے لیے یہ ہے کہ کسی شخصیت کی بیعدبی نہ کریں آپ کون ہوتے ہیں ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ شان مولا علی بیان کریں علی علی کریں ہم یہ نہیں کہتے آپ علی علی کریں لیکن علی علی نہ کریں لیکن علی پاکی ہستاخی تو نہ کریں آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ شان امیر مواویہ بیان کریں نہ کریں شان صدیق اکبر بیان کریں نہ کریں شان صحابہ یا شان اہل بیعت بیان کریں نہ کریں اپنی زبان بند رکھیں یہ امن کا نسخہ ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ہاتھ اٹھائیں ذرا ما شاء اللہ یہی امن کا نسخہ ہے اور ہم اہل سنت یہ رستہ دیتے ہیں ہم تجویز یہ دیتے ہیں ایکس وائی زیڈ ویسے تو اللہ کا فضل ہے سنیوں میں آج تک کوئی غستاخ پیدا نہیں ہوا اہل سنت میں کوئی بیعدہ بیعدہ نہیں ہوا کوئی ایک دکھا دو جو صحابہ کا بیعدہ ہو کوئی ایک دکھا دو جو حضور کی والدین کا بیعدہ ہو کوئی ایک دکھا دو جو حضور کی اہل بیعدہ کا بیعدہ ہو نہیں بیل فرض اگر بیعدہ ہے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں آل سنت اودی منڑی لاؤ اتارو اس کو چوک میں لٹکاؤ اور چوک میں لٹکا کر سب کو بتاؤ کہ یہ بیعدہ ہے یہ غستاخ ہے اس نسخے پہ عمل کر کے تو دیکھو نا جس نے بھی گستاخی کی ہے اسے چوک پہ لٹکا دو چوراہے پہ لٹکا دو دیکھو امن قائم ہوتا ہے یا نہیں قائم ہوتا بس اتنی سی بات ہے تو اگر سہولت فرام کر کے اس کے ویزے لگا کر انہیں باہر بھیجا جائے تو کیسے نظام عدل پر اعتماد پیدا ہوگا کیسے اداروں پر اعتماد پیدا ہوگا یہ تو دال میں کالا کالا نہیں ادھر کئی مرتبہ تو پوری دالی کالی نظر آتی ہے ہمیں تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا ضروری ہے ہمیں اب دیکھئے میں ایک سادہ سا جملہ بولنا چاہتا ہوں الحمدللہ سارے کہو الحمدللہ آپ کسی بھی مسئلہ کے قریب ہو سکتے ہیں لیکن ہم اپنی مسئلہ کی بات کرتے ہیں دیکھو نا کہ ہمارے دل کے تخت پر اللہ کی عظمت کا بھی تخت ہے رسول اللہ کی عظمت بھی ہے پھر رسول اللہ کے والدین کی عظمت بھی رسول اللہ کے صحابہ کی عظمت رسول اللہ کے اہلِ بیعت کی عظمت پنجتن پاک کو مانتے ہیں تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم اہلِ بیعت کو ہم مانتے ہیں تو ہم ہاں جی چاروں یاروں کو مانتے ہیں تو ہم چاروں کو بھی مانتے ہیں ساروں کو بھی مانتے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ غیر جانب دارانہ طریقے سے ہماری گفتگو سنیں اور پھر ریزلٹ نکالیں اور پھر آپ توجہ فرمائیں اہدن السراط المستقی سراط الذین انا اچھا کتنا رب کریم ہے کتنا رب کریم ہے کہ یہاں پر کوئی شبہ چھوڑے ہی نہیں یہاں پر اگر بات مکمل ہو جاتی تفسیر پہ چھوڑ دی جاتی یا کسی اور چیز پہ چھوڑ دی جاتی تو بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے اچھا سراط مستقیم کیا ہے تو اللہ نے خود ہی فرما دیا سراط مستقیم کیا ہے فرمایا ہے سراط مستقیم یہ ہے کہ جتنے لوگ میرے پاس آئے انام یافتہ لوگ ہیں وہ جس رستے پہ چلے بس تم ان کے پیچھے پیچھے چلو جو گاڑی مدینہ شریف جا رہی ہے نہ تم ادھر دیکھو نہ تم ادھر دیکھو جو گاڑی مدینہ شریف جا رہی ہے بس آنکھ بند کر کے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے بس اس انجن کے ساتھ ڈبا لگانا ہے جو انام یافتہ انجن ہے انام یافتہ انجن کے ساتھ ڈبا لگانا ہے پھر پیچھے جتنے ڈبے لگیں گے سارے پہنچ جائیں گے اب ڈبے کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں بس اتنی تحقیق سے ہو جائے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کے انجن کے پیچھے لگا ہے بس جتنے مرضی پیچھے ڈبے لگا لو دیکھو میں بہت ساری جگہوں پر میں نوجوانوں سے پھر مخاطب ہو کے بار بار انہیں بار بار یاد کرو ازان بھی روز اس لیے ہوتی ہے الفاظ حالم وہی ہوتے ہیں لیکن روزانہ نور نیا اترتا ہے روزانہ پیغام اور ہوتا ہے پیغام وہی ہوتا ہے تاثیر یاد دہانی کے لیے فجر کو بھی ازان ہوتی ہے زہر کو بھی ہوتی ہے اثر کو بھی ہوتی ہے اس لیے غافل لوگوں تک آواز پہنچانا مقصود ہوتی ہے آجو 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 تو ہم یہ روزانہ پیغام دے رہے ہیں اور آج بھی میں یہ دے رہا ہوں کہ میں نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظوں کی بندلیاں سجا کر آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو جن کی گفتگو سے تشکیق پیدا ہو رہی ہے شق پیدا ہو رہا ہے یار وہ کیسی گفتگو ہے جس گفتگو سے صحابہ پر شق آ جائے اہلِ بیعت پر شق آ جائے وہ کیسی گفتگو ہے لیکن ایسی گفتگو شروع ہا جاری ہے اور پھر آگے یہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا 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 آگے کہاں جا رہا ہے بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا اور ہے اچھا بڑی عجیب بات ہے یہاں تاکہ جو آپ پہنچے یہ اہل اللہ کی بات ہی ہو رہی ہے انام یافتہ لوگ اللہ کے بندے ہی ہیں اگر ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ بابے ہیں تو اللہ نے ساری دعا سکھانے کے بعد اللہ نے ہمیں کس کے پیچھے لگایا ہے ہمیں کتابوں کے پیچھے تو نہیں لگایا بابوں کے پیچھے لگایا ہے کتابوں کے پیچھے لگایا ہے بابوں کے پیچھے لگایا ہے تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اصل میں مسئلہ پتے کیا ہے مسئلہ یہی ہے مسئلہ بابے سے شروع کا ہے شروع سے بابے کی دشمنی شروع سے ہو گئی تھی جب سجدے کا انکار کیا گیا تو اس دن سے ہی انکار ہو گیا تھا بابے کی دشمنی اس دن سے شروع ہو گئی تھی تو فیصلہ کر دیا گیا تھا کچھ بابوں کے پیچھے چلیں گے کچھ بابوں کے دشمن ہوں اب جو بابے کے دشمن ہیں اور بابوں کے دشمن ہیں وہ سارے کا سارا فیصلہ ہو چکا ہے یہ شروع سے ہے اور یہ گندہ آج سے نہیں آج تو سوشل میڈیا نے اوپر کیا ہے یہ شروع سے ہے آج تو نظر آیا ہے نا یہ سمندر کے اوپر آیا ہے تو یہ شروع سے ایسا ہو رہا ہے برحال یہ ہے اپنا تعلق اہلاللہ سے کامیاب کیجئے اچھا یہاں پر چلو میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سورہ فاتحہ کو آگے دو چار لفظوں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے آپ کے ذہن میں یہ ساری بات آ جائے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے لیکن یہاں بات بات مکمل نہیں کی آگے بھی مضمون جاری رکھا سرات اللہذین آنعمت علیہم کہ بات بات مکمل ہو گئی ہے نہیں غیر المغضوب علیہم ولدالین میں یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا علاج ہے اور جن پر غضب ہوا ہے ان سے باچ کے بھی رہنا ہے یعنی ایک طرف ہچھی صحبت کی طرف لگایا جا رہا ہے اور دوسرا بری صحبت سے بچنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے ایک طرف علاج کیا جا رہا ہے دوسری طرف پریز دیا جا رہا ہے کہ جب علاج کرتے رہو گے تو پریز نہیں کرو گے تو فائدہ اتنا نہیں ملے گا تو علاج کے ساتھ تمہیں پریز کرنا ایک بندہ شگر کا مریض ہے انسولین بھی پوری لگاتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے ڈیڑھ کلو جریبی بھی کھا لیتا ہے تو انسولین کیا کرے گی انسولین کا مسئلہ نہیں مسئلہ بد پریزی کا ہے ہاں جی اللہ اکبر ویسے بھی یہ آج کل تو رواجی بن گیا کہ ہر شیخ کھا کے جب چاہے کی باری آئے مٹھا نہیں ڈالنا جی تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو برحال یہ ہے کہ سب کی بات تو نہیں ہوتی نا میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں عزرہ تفنن یہ بات میں نے ارز کی ہے کہ تاکہ تھوڑی سی یہ لنگر تھوڑا بہت خوش کھتا تو ساتھ ساتھ چٹنی ہو جائے تو اتر جائے لنگر اتر جائے تو اس لیے مقصود یہ تھا کہ آپ کے چہروں پہ تھوڑی سی رونا کہا جائے تو علاج کے ساتھ اور علاج سے پریز بہتر ہے پریز ہی کر لو علاج ہو جائے بری صحبت سے بچ جاؤ بری صحبت سے بچنا ہی علاج ہے بس بری صحبت نہیں بد مذہب کی صحبت نہیں ہونی چاہیے رافضی کی صحبت نہیں ہونی چاہیے خارجی کی صحبت نہیں ہونی چاہیے آجی صحابہ کا دشمن رافضی ہے اہلِ بیعت کا دشمن خارجی ہے سب کا عدب کرنے والا سنی ہے بس بہتی انگل نہ جی فائدہ کوئی نہیں سنیڑیوں کا مقاونی ہے وارے شامیان کا لوگ کریے جیڑی اگر ہمیں کم معاملی صحیح ہے نا جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی دشمنی کرنی چاہیے بولو آجی ہمیں کسی کی دشمنی کرنی چاہیے اگر صحابہ بھی رسول اللہ کے اہلِ بیعت بھی رسول اللہ کے اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے آجی تو ہمیں کسی کی دشمنی کرنی چاہیے چھابہ کی دشمنی کرنے والے خوارج ہیں روافض ہیں اور اہلِ بیعت کی دشمنی کرنے والے بولو خوارج ہیں تو ہمیں نہ روافض کی طرف جانا ہے نہ خوارج کی طرف جانا ہے ہمیں تو سبحان اللہ سراتِ مستقیم پر ہی چلنا ہے رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے تو ساری نسبتوں کا عدب کرتے جائیے عدب کرتے جائیے احترام کرتے جائیے صحابہ کو بھی سلام ہے اہلِ بیت کو بھی سلام ہے رہ گیا درجہ کتنا ہے اللہ نے انہیں درجے دینے ہیں سبحان اللہ جو جو درجے علماء نے اور صوفیاء نے مقرر کیے ہیں ہم ان کے درجوں کو بھی مانتے ہیں جیسا جیسا درجہ ہے ہم ان سب کو بزرگوں کو مانتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے اب اللہ کا فضل ہوگا تو پھر آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی ہوگی یہ اچھ سرات مستقیم پر بھی چلنا بھی کیا ہے اہدینا میں ارشاد ہے اہدینا میں اللہ کا فضل تلاش کیا جا رہا ہے تو ہی دیکھا تیرے بغیر میں نہیں چل سکوں گا تیرے بغیر میں کیا میرا چلنا بھی تیری رحمت سے میرا سنی رہنا بھی تیرے کرم سے میرا سرات مستقیم پر رہنا بھی تیرے کرم سے اہدینا سرات المستقیم یہ اشارہ ہے اور مجدد پاک نے وہی بات میں دورانے لگاؤں فرمایا دیکھو اللہ نے اپنے فضل کی مثال قرآن مجید میں دے دی کہ اس جانور کا ذکر کیا ہے جو جانور دودھ دیتا ہے لیکن دودھ دینے والے جانور کے ساتھ یہ فرمایا ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے اور درمیان میں ہم دودھ تمہیں دے رہے ہیں دیکھو ہماری قدرت ہے نہ گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں نہ خون کا رنگ آنے دیتے ہیں تو صوفیاء نے لکھا ہے حضور مجدد صاحب نے لکھا ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح جانور کے اندر گوبر اور خون کے درمیان دودھ ہے اس طرح اس جہاں کے اندر بھی ایک طرف رافضیت ہے ایک طرف خارجیت ہے اور اس کے درمیان سرات مستقیم ہے چٹا دودھ ہے اور ورمایا گوبر رافضیت ہے خون خارجیت ہے چٹا دودھ سنیت اب دعا کی طرف اور سلام کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک مشورہ آپ کو کر دے دوں وَشَعْفِرُهُمْ فِي اللَّهُمْ مشورہ کرنا چاہیے نا جی میں آپ کو ایک نصیت کرنے لگا ہوں جب مولا علی پاک کا نار آئے نا تو سنی اس طرح بولا کر موں کھولا کر تاکہ سب کو پتا چلے کہ سنی بھی علی کو نہیں مانتا سنی ہی علی کو مانتا اچھا بات سنو بات سنو میں جو آپ کی عرض کرنا جب مولا علی پاک کا نام آئے نا تو ہاتھ اٹھایا کرو سبانہ اللہ ہمیں کوئی درد ہی کوئی نہیں ہم تو علی پاک سے بھی خوش ہیں صدیق پاک سے بھی خوش ہیں صحابہ سے بھی خوش ہیں ہمیں تو موجہ ہی موجہ ہیں آواز تھوڑی سی کم ہے زیادہ ہونے جائے اچھا میں چاہتا ہوں کہ چلو اب ہم بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کی اور عبادت کر رہے ہیں علی پاک کا نام لینہ بھی عبادت ہے سبحان اللہ لیکن ہم پہلے وضو کر لیں پھر علی پاک کا نام لے لیں وضو کیا ہے ہر صحابی نبی جنتی یہ وضو ہے عبادت کیا ہے علی 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 پہلے وضو کر لیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں ہاں جی پہلے وضو کریں ہر صحابی نبی جنتی یہ قرآنی نعرہ ہے اور یہ لگایا کریں ہاں جی وضو کرنا چاہتے ہیں تو پھر زور سے نعرہ لگا ہے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی اب زور سے کوئی حیدر 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 اچھا سارے ہاتھ اٹھو سارے ہاتھ ہو حیدر 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ حیدر حیدر اچھا یہ اصل میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ باس بندے کارڈ استعمال کرتے ہیں تو سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ کارڈ استعمال نہیں ہونا چاہیے اور کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے ہمیں بالکل محتاط رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے سبحاناللہ حضرت شیر خدا کر رماللہ وجل کریم کا نام یا صحابہ کا نام یا اہل بیت کا نام یہ لینا سبحاناللہ یہ برکت سے خالی نہیں ہے ماشاءاللہ آج کی نشست ویسے جو سپوجن کے اندر جو پروگرام بھی ہوتا ہے ہر پروگرام اگلے سے بڑھ کے ہوتا ہے اور اگلے سے بڑھ کے روحانیت ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی انہیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے اور آج آپ کو پتا نہیں لطف آیا ہے کہ نہیں آیا مجھے تو اول سے لے کر آخر تک بہت ہی زیادہ آیا ہے آجی ایک لطف اور ایک قفیت ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ پاک آپ کو برکتے دے تو اب اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آگے آنے کی بجائے آپ سلام پڑھیں پھر ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے فوراں ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے آپ کے لئے لنگر شریف کا اتمام بھی ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے کھڑے ہو کے صلاة والسلام پڑھ لیجئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ یا نبی